جب کبھی انسان کا کوئی کام نہیں بنتا ہے کام رکھ جاتا ہے کام بگڑ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے ہماری قسمت خراب ہے آج کے سمئے میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے پوری دنیا بھاگتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آنا چاہیے اور اس پیسے کے لیے انسان دن رات کڑی محنت کرتے ہیں لیکن کئی بار محنت کرنے کے بعد بھی انہیں ان کی محنت کا فل نہیں مل پاتا جس کی اس نے امید کی تھی اور یہ سب ہوتا ہے انسان کی بری قسمت کے چلتے جب قسمت خراب ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک سارے کام بھی کرنے لگتے ہیں پیسے کے معاملے میں انسان اپنی قسمت کو بلند کرنے کے لیے واسطو کا سہارہ لیتے ہیں پوجہ پارٹ کراتے ہیں یگ ہون کراتے ہیں یدی آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی قسمت کا ساتھ نہ ملنے سے پریشان ہے تو آج کس ویڈیو میں گلاب کے فول سے جڑے تین اثردار واسطو پائے آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور یہ سب جاننے کے لیے میں آپ سب ہی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ساتھ میں ویڈیو شروع کرتے ہیں بس آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار میری آواز سنے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر لیں تاکہ ایسی ہی اور ویڈیو آپ کو سمجھ سے مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں گلاب سے جڑے اپائے اکثر لوگ باغ اپنے گھروں کے اندر اور باہر ترہ ترہ کی پیڑ پودھے لگاتے ہیں کہتے ہیں پیڑ پودھے نیکیول گھر میں ہریالی لاتے ہیں بلکہ گھر میں سکارات مکورجہ کو بھی بڑھاتے ہیں اور گھر کے واسطو دوست کو بھی دور کرتے ہیں واسطو ساسر میں پیڑ پودھوں سے اور گلاب کے فول سے جڑے کیا اپائے بتائے گئے ہیں واسطو کے مطابق گلاب کا فول بھاگیا اور سکھ سمردی کا پرتیخ مانا گیا ہے کہتے ہیں جن لوگوں کے کام بگڑ جاتے ہیں کام پورے نہیں ہو پاتے ویدی گلاب کی فول سے جڑے اپائے کر لے تو لائف میں بہت ہی آسان اس سے ان کاموں کو پورا کر سکتے ہیں گلاب کی فول سے آپ اپنی منو کمنا کو پورا کر سکتے ہیں جیون میں کسی بھی طریقے کا یدی سنکٹ آتا ہے تو اس سنکٹ سے بچنے کے لیے شنیوار اور منگلوار کو ہنومان جی کے مندر میں جا کر ہنومان جی کو چولا سندور اور تیلر پت کریں ساتھی ہنومان جی کو گلاب کی فولوں کی مالا پہنا کر مونگ ڈال کے لڑوں کا بہت ضرور لگائیں یہ اپائے آپ کو لگاتا ساتھ سنیوار کرنا ہے ساتھ منگلوار کرنا ہے اس اپائے کو کرنے سے انسان کی سبی اچھیں پوری ہونے لگتی ہیں یدی آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جگڑا رہتا ہے آردھک تنگی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے تو شکروار کے دن مندر میں جا کر مالکشمی کو گلاب کا فول ارپت کریں مالکشمی کو گلاب سب سے ادھک پریہ ہوتا ہے یہ اپائے آپ کو گیاری سکروار کرنا ہے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر میں مالکشمی کا آگمن ہوگا آپ کے گھر میں دھن کا آگمن ہوگا اور آپ کے گھر میں مالکشمی کا اصحابہ بھی ہوگا نوکری میں کاروبار میں ترقی ہوگی ساتھی پریوار میں خوشحالی بھی بڑھنے لگے گی یدی آپ کے اوپر کرج زیادہ بڑھ چکا ہے تو کرج کو چکانے کے لیے گلاب کے فول کا ایک چھوٹا سا اپائے کر سکتے ہیں گلاب کی فول سے آپ کرج سے مکتی پا سکتے ہیں اس لئے آپ آرتی کے سمیں جب بھی آپ آرتی کرتے ہیں شام کے سمیں یا صبح کے سمیں گلاب کے فول کے اوپر ایک کپور رکھ کر جلا دینا ہے کپور جلانے کے بعد میں فول کو مالکشمی کا ارپیت کر دیں کہتے ہیں اس اپائے کو کرنے سے دھیرے دھیرے گھر جترنے لگتا ہے تو یہ تھی گلاب کے فول سے جڑے واسطہ اپائے یہ چھوٹے چھوٹے سپائے کر کے آپ بھی اپنے جیون میں چلی آرہی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو میں دی کے جانکاری آپ سب کے کام آئے گی ویڈیو اگر پسند آئی اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کو کوئی جانکاری ملی ہے تو ویڈیو کو فین فیملی کے ساتھ میں لائک شیئر کرنا نہ مولیں چین پر پہلی بار میری آواز سن رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی اور ویڈیو جانکاری آپ کو سمیسے مل سکے چلی ملتی نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ سوچت رہیے خوش رہیے